موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی القریم العمین المقین الحنین الروف الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پروگرام رمضان ماہ رحمان کی افطار ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفتر علی محسن آج کے پینلس سے میں پہلے آپ کا تعارف کروای دیتا ہوں میرے ایوان میں دو بڑی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عرضی وطن کے بین الاقوامی شورتی آفتہ سنہ خان رسول ناد گو بھی ہیں ناد خان بھی ہیں اور ناد کے حوالے سے ان کا بہت کام میری اور آپ کی بڑی پسندیدہ شخصی ہے محترم الہاج سرور حسین نقشبندی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عرضی وطن کے معروف سکولر بڑا قد اور مرتبہ اس میدان میں اللہ رب العزت نے اینا عطا کیا ہے محقق نقاد اور اردو عدب کے استاز عرضی وطن کے معروف سکولر محترم ڈاکٹر سید شبیل حسن حاشمی صاحب السلام علیکم سرور سب کیسے میزاد آپ کے خیاریت ہیں روکس صاحب آپ ٹھیک ہیں رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے الحمدللہ اللہ کی برکتیں ہیں اور ان کا نزول ہو رہا مسلسل اور اسے اللہ بہرہ ور فرما رہا تھا بڑی بات محترم ناظرین آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نظرانائیں ہم سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب میں حمد باری تعالی کے کچھ اشار کیلئے سرور صاحب آپ سے ہلتماس کروں گا کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی سبحان اللہ کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی سبحان اللہ میٹے سارے رنجو علم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی آمین اللہ میری خلواتوں میں میری میری جلواتوں میں میری خلواتوں میں میری جلواتوں میں تیرا ذکر ہو دم بردن یا الہی تیرا ذکر ہو دم بردن یا الہی اللہ اکبر مجھے چشمیں ترکی جو بچی ہاں تُو نے مجھے مجھے چشمیں ترکی جو بچی ہے تُو نے یہ دولت کبھی ہو نہ کم یا الہی اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ اکر اللہ اکبر اللہ اللہ مجھے اللہ اللہ بچی اللہ والد اللہ شکریہ دن رات جو دیکھنے کو انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی انہیں بھی دکھا دے حرم یا الہی سنا اے نبی میرے مردے زبان ہو سنا اے نبی میرے مردے زبان ہو چلوں جب میں سوے ادم یا الہی چلوں جب میں سوے ادم یا الہی کہیں تیرے سرور کی تیرے اللہ اکبر کہیں تیرے سرور کی تیرے اللہ اکبر کرم یا الہی مہترم ناظرین حمد بارتالہ کے یہ خوبصورت اشارت الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب سے اپنے سمات کیے سلسلہ گفتگو کا آگاز کرتے ہیں میرے ایوان میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید شبیل حسن حاشمی صاحب ڈاکٹر سب رمضان برکتوں کا رحمتوں کا نجات کا مہینہ ہے میرا سوال بڑا مختصر سا ہے کہ نعمتیں اور برکتیں بہت ساری ہیں خاصل خاص نعمتیں اور برکتیں کون کون سی ہیں ایک تو میں سرور نقشبندی صاحب نے جس طرح سے حمد پیش کی ہے اور اس نے ہماری آنکھیں نمناک کر دی ہیں اللہ ہو اکبر اور کیونکہ ان کا اپنا کلام تھا تو ایک خاص آہانگ اور ایک خاص رنگ بھی پیدا ہو تو مجھے ایک شیر یاد آیا والد مہترم کا سید ویدور سناشمی صاحب کا کہ مانگو مانگو سخی کے دست کرم سے کہ کچھ ملے اللہ ہو اکبر مانگو مانگو سخی کے دست کرم سے کہ کچھ ملے کم ظرف سے سوال ہی کرنا فضول ہے اللہ کیا خوب ہے کیا اچھا ہے جو بات آپ کی ہے وہیں سے ہم جوڑ رہے ہیں کہ عطا کرنے والا جب ایسا سخی ہو کہ جو سخاوت کا میار متعین کر رہا ہو اور لینے والے اشرف مخلوقات اپنی جھولی پھیلا رہے ہوں تو دیکھنے میں ہی آیا ہے کہ سخی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایسے عطا کرتا ہے کہ مانگنے والے کی جھولی کم پڑ جاتی ہے اللہ اکبر جو بات آپ نے کہی کہ کیونکہ یہ بہت برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جھولی کم ہے اور اللہ کی عطا اس مہینے میں بہت زیادہ ہے کیا بات خوب اس میں بے شمار نعمتوں میں سے دو تین باتیں جو ہیں میں آپ کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آغاز ہی ہوتا ہے اس مہینے کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں فتح حاصل ہوتی ہے اور وہ عظمت والی فتح ہے بڑی بات سبحان اللہ اور اس میں بھی یہی بنیادی نکتہ ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا والے اسلحے ساز و سامان اور تمام چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں جنگ بدر کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے اس کا نفاظ ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی اگر اللہ کی عظمت شامل ہو جائے تو بے سرو سامانیاں بھی سامان والوں کو شکست دے سکتے ہیں پہلا سبق تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس کے بعد دوسری بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علمے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے تکمیل قرآن جو ہے وہ ہے اور قرآن کی بہت سی عظمتیں ہیں یہ وقت نہیں ہیں ایک بات بہت سادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری وہ دعائیں جو ہر مسلمان کم سے کم سترہ مرتبہ ایدن السراط المستقیم کی صورت میں وہ دعا گو ہوتا ہے اللہ سے تو یہ قرآن جو ہے وہ سراط المستقیم کی صورت میں ہمیں عطا ہو گیا صحیح یعنی ایک سراط المستقیم ہے اور تیسری بڑی اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں اس مہینے میں سراط المستقیم عطا ہوا ایک سیدھا رستہ ہمیں عطا ہوا وہاں دوسری طرف وہ شہزادہ حاصل ہوا ہے اس مہینے میں جو جوانان جنت کا سردار ہے کیا بات سبحان اللہ میری مراد رسول کو خوشی عطا کرنے والا وہ شہزادہ گلگوں قبع یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی اسی ماہ میں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سراط مستقیم عطا ہو اور دوسری طرف جو سراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایک راہ عمل متعین کرنے والا جنت کا شہزادہ ہمیں عطا ہو چوتھی بڑی اہم چیز وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے کی ایک اور فضیلت بھی عرض پاکستان جس کا آپ ذکر بار بار کرتے ہیں اپنی محبت سے کہ پاکستان کا نزول جو ہے وہ بھی اسی ماہ مبارکہ میں تو یہ چار پانچ بڑی فضیلتیں اس کے علاوہ تو وہ جیسے ہم شاور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ایسا فوارہ ہے نیمتوں کا اور برکتوں کا اور عظمتوں کا جو حاصل ہوا ہے جس کا کوئی شمار جس کو آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے اور میں نے غالبا یہیں کسی پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے عظمتوں والے گیارہ مہینے چھوڑ کر اس باروے مہینے کو اپنا مہینہ پر آتی بڑی بات سبحان اللہ کچھ نہ کچھ تو نعمت ایسی نازل ہوئی ہے نا جس کی بنیاد پہ اللہ نے اپنا مہینہ تو نفس انسانی کا تذکیہ جسمانی تذکیہ اور روحانی تذکیہ دونوں اس مہینے میں جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے اور پانچیوں اور آخری بات یہ کہ کوئی مہینہ اس فضیلت کا نہیں ہے کہ جس کا آغاز بھی عطمت سے ہو اور جس کا اختتام عید سے ہو جائے واہ سبحان اللہ عید بمانے خوشی کے یعنی اس کا آغاز بھی نعمتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جس کا اختتام جو ہے عید پہ ہو جائے خوشی پہ ہو جائے بڑی بات بہت خوبصور تو خوشی اللہ عطا کرتا ہے یعنی اس کا آغاز بھی نعمتوں والا اختتام بھی نعمت تو اس کا مطلب یہ کہ سر تاپہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو دیکھنے سے لے کر اور اگلے چاند کو دیکھنے تک کا جو پورا دورانیا ہے اس کو مخصوص کیا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ انسان کے دو ہی حصے ہیں جسمانی اور روحانی ان دونوں کا ارتفاع جس مہینے میں جا کے تکمیل پذیر ہوتا ہے اس کا نام ماہ ربزان خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوب موسیقی ناظرین ڈاکٹر سید شیویل حسن حاشمی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی یہاں وقت ہوا ہے ایک مقصر سے بریک کا ہمیں یقین ہے کہ بریک کے بعد بھی آپ پروگرام کا حصہ بنے رہیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد